السلام علیکم کیسے آپ سر بکنان سر ٹھیک ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے ہس رہے ہوں گے مسکران رہے ہوں گے اور آج کی اپیسوڈ کا بھی کر رہے ہوں گے اور وہ سر کامی ویڈر چکتا ہے اچھا آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے اس دفن سر ٹھیک آئی نہیں بھی اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکتا ہے لیکن ابھی تک فل فین چل رہے ہیں ایون ایسی بھی چل رہا ہے تو ادروائز نومبر جب سٹارٹ ہوتا تھا تو موسم اچھا خاص سرد ہو جاتا تھا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے ابھی بھی فین چل رہا ہے آپ لوگوں کو لیکنان فین کی آواز آ رہی ہوگی تو خیر آج کی اپیسوڈ ہی طرف سے تو لانگ ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اپیسوڈ بہت زیادہ تو اچھا میری ریکویسٹ ہے جو لوگ وائس اپر سنتے ہیں بھئی یا اب ایسا نہیں کہ بھی ہمیں وہ کپل پسند ہے تو ہمیں وہ کپل پسند ہے تو رمزش پورے رمزش کو پڑھیں سوری رمزش یہ نون کو پڑھیں اور میں آپ کو کیسے بتاؤں میں نے رمزش کو بہت محنت کی تھی مطلب کچھ لوگ بہت سارے لوگ تنقید کر جاتے ہیں یا غصہ ان کو کسی اور بات کا ہوتا ہے یا کہہ سکتے ہیں سپیشلی میں ہر ریڈر کا نہیں کہتی بلکہ بہت سارے ریڈر اچھے ہیں لیکن ہنڈرٹ پرسند ریڈر اچھے ہیں میں کچھ ہی چند ہی ایک دو لوگوں کی بات کروں گی وہ سپیشل ٹارگٹ بنانے آتے ہیں تو آپ نے اگر دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ رمزش کی سٹوری میں نے بہت محنت سے لکھی تھی میں نے چاہا تھا میں اپنی ریڈر کو اپنی ریڈرز کو اس میں مطلب میں ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دوں اگر میرا ناول جب چل پڑا تھا تو میں اونلی اس میں کچھ بھی نہ دیتی اونلی سینس 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 رومانس اور میں نے کوشش کی جو میں لازٹ کی اپیسوڈ دوں مطلب اگر میں نے ارہام کی دی میں نے شہرام کی دی میں نے زیران خان زادہ کی دی میں نے سونیار خان زادہ کی دی تو میں ان میں ایک چھٹے ٹویسٹ لاؤں ایک مزے کی اپیسوڈ دوں نوٹ گھر سجا لیا رومانس کر لیا ایسا نہیں تھا میں کوشش تھی کہ جیسے ارہام کی اپیسوڈ جو تھی ہور کے ساتھ دی تھی سلطان شاہے تھے وہ میرے لئے تو بہت بیس تھی مجھے بہت پیاری لگی تھی آپ لوگ کے ریمارکس بھی بہت اچھی تھی شہرام خان زادہ کی بہت اچھی تھی زران خان زادہ کی لاس میں ٹویسٹ دیا ہے اگر یہ ٹویسٹ میں کسی نیو نوول میں نیو کپلز میں بھی دے سکتی تھی آپ لوگوں کو تو زران اور سب کے جو سینز چاہیے تھے ایک رومانٹک سٹوری بس جو فین ہیں مطلب زرش فینز ہیں ان لوگوں سے ایک رومانٹک سینز چاہیے تھے اور وہ رومانس کا یہ بیٹ کر رہے تھے تو ان لوگوں نے نہیں سوچا تھا کہ لاس میں ان لوگوں کو اس طرح کا ملے گا یہ اپنی تحریف نہیں کر رہی میں نے بہت میند کی ہے رمزہ عشق پہ یہ نہیں کہ بس اپیسوڈ لکھا اور دے دیا اور رمزہ جنون تو رمزہ جنون میں اس سے بھی زیادہ محنت ہو رہی ہے اس سٹوری اتنی پاور فل ہے رومانس ہوگا اب میرا رومانٹک ناول ہے تو اس میں رومانس ہوگا میں نہیں کہوں گی کہ اس میں رومانس نہیں ہوگا تو رومانس ہوگا جنونیت ہوگی یہ سب کچھ ہوگا بہت پیشنیٹ سٹوری ہے اور آپ لوگ ایک دوسری کو اس سے ریزیمبل مت کریں کہ یار یہ اس طرح دیکھیں ہر دوسرا ناول ہے اس میں نکاح جس طریقے سے بھی ہوتا ہے ہر دوسرا ناول ہوتا ہے نکاح مجبوری میں ہوتا ہے خوشی میں ہوتا ہے تو بھئی اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسری کے ست میچ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگ کہیں کہ بھئی ارہام کا اس طرح ہوا تھا تو ہور کا بھی اس طرح نکاح ہوا تو ہور 18 سال کی تھی تو عائش بھی 18 سال کی ہے یہ صاحر تھا نہیں ہر چیز ڈیفرنٹ ہوگی آپ جب دیکھیں گے پیسیج آف ٹائم تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کتنی ڈیفرنٹ ہیں تو اس کو پلیز اپنے دماغ میں یہ مت لائیں کہ بھئی اس کے ساتھ میچ رہے ہیں اس کے ساتھ میچ رہے ہیں آپ درگزئی کی سٹوری دیکھیں کتنی ڈیفرنٹ ہے پلوشا اور ملالا خان کے کریکٹر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا اور عبرش ایک انائیہ میں بہت ڈیفرنٹ ہے یار عبرش ایک بولڈ لڑکی تھی اپنے حق میں بولتی تھی بٹ انائیہ ایسی نہیں ہے وہ ٹائم کے ساتھ انائیہ میں چینج آئے گا بٹ وہ بڑا خوبصورت چینج ہوگا کونفیڈنٹ ہوگی لیکن آپ پلیز ایک دوسرے سے مت ملایا کریں اس طرح تو ہر ناول ہوتا ہے ہر ناول ڈراما ہوتا ہے اس میں آپ کو سٹوری چاہیے ہوتی ہے آپ کو چلانی ہوتی ہے تو چیزیں اس طرح ایک دوسرے سے ریزمبلنگ کرنے لگ جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اس طرح کی چیزوں میں نہیں سکیں تو میں نے کہا چلیں آپ کو بتا دوں وائس آور جو سنتے ہیں ان کے لئے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی اور دیفینیٹلی اریان خانزادہ اینڈ زنوش کی سٹوری جو ہے وہ آپ کے نزدیک جنونیت ہے روینس ہے جو بھی لیکن میں نے پوری کوشش کی میں تھریلنگ اپیسوڈ دوں ابھی تک ان کی کوئی اپیسوڈ رومنٹک نہیں آئی لیکن ان کا کپل دن بر دن اوپر جا رہا ہے مطلب فین فالنگ ان کی بڑھ رہی ہے اریان درگزی انایا کی فین فالنگ بڑھ رہی ہے الحمدللہ مجھ پر ٹرسٹ کر کے زویار خانزادہ پر یقین رکھیں کہ یہ ایسا ایسا ایسی سٹوری رکھے جائے گی جو آپ حیران رہ جائیں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے میری آواز تھوڑی سی خراب ہے یہ مجھے پتہ ہے میری آواز کافی زیادہ گلہ میرا تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے تو ہم آج کی اپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ جانے ہیں مسکراتیں رہیں خوش ہیں آباد رینجر سب سے پڑھ کر دوسروں کے چہرے بھی مسکرات اپکیتے ہیں اللہ آپس موسیقی 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 موسیقی